سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگوں بھائیوں بہنوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین ناظرین آج جو عمل لے کے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں یہ درودِ ابراہیمی کا ہے درودِ ابراہیمی کیوں آپ نے محرم الحرام کے جمعے کے دن پڑھنا ہے اور آپ نے یہ جمعے کے دن کب پڑھنا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہو اب آپ اس کی برکات سن لیں آپ کا انشاءاللہ ہو تعالیٰ کوئی بھی کام ہوگا نہیں رکے گا اس درودِ ابراہیمی کی برکت سے اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹے آ رہی ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں ناکامی ملتی ہے آپ مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے کچھ اچھا نہیں لگتا کچھ آپ کو نظر نہیں آرہا آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے یہ ان کے لئے ہے ہے تو یہ سب کے لئے عمل جن کو رزق کی طرف سے بھی پریشانی ہے اور مایوس لوگوں کے لئے خاص ہے یہ درودِ ابراہیمی انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے درودِ ابراہیمی کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے اوپر اپنے فضل کی بارش کر دے گا انشاءاللہ ویسے بھی درودِ ابراہیمی پڑھنے کا حکم ہے درودِ ابراہیمی پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے رکے وے کام چند منٹوں میں حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شادی کے لئے بھی مجرب ہے کاروبار کے لئے بھی مجرب ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھر میں اولاد کے لئے چاہتے ہیں کسی کے اولاد نہیں ہو رہی میرے بھائی کی بہن کی تو آپ یہ پڑھیں درودِ ابراہیمی تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہو اور کب پڑھنا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہو آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے روحانی وضائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے وضائف اور دعائیں آپ کو اسکرین پر مل سکیں ناظرین آپ کی کوئی بھی عرض ہوگی کوئی بھی مراد ہوگی دلی اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے اس کی برکت سے آئیے ناظرین عمل نوٹ فرمالیجئے آپ نے محرم الحرام میں کسی بھی جمعے میں نمازِ اثر کے بعد اکتالیس بار پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائمز نمازِ اثر کے بعد آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں چاہے تو گھر پہ ہوں یا مزید میں ہوں کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی یہ درودِ ابراہیمی پڑھتے ہوئے محرم الحرام کے کسی بھی جمعے کو نمازِ اثر آپ نے ادا کرنی ہے اس کے بعد خاموشی سے کسی سے بھی بات مت کیجئے گا اور ایک طرف بیٹھ کے ایک تالیس بار درودِ ابراہیمی پڑھئے گا اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کوئی بھی مراد ہے کسی بھی قسم کی آپ کی خواہش ہے آپ اللہ کے آگے رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں اور دعا کیجئے انشاءاللہ او تعالیٰ درودِ ابراہیمی کی برکت سے کسی میری بہین کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتے آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے سب سے بڑا علمیہ بن گیا ہے لوگ میری بیٹیوں کو میری بہینوں کو دیکھنے آتے ہیں لیکن جواب دیئے بغیر چلے آتے ہیں اس کی وجہ سے ذہنی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں میری بہین بیٹیاں وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی ہم میں کمی ہیں لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو بھی احساس کو سمجھنا چاہیے میری بہینوں میری بیٹیوں آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا رشتہ بہت ہی اچھی جگہ پہ ہو جائے گا کاروبار میں بندش ہے میرا بھائی بہت کوشش کرتا ہے کاروبار چل جائے کھولتا ہے لیکن دو سے تین مہینے بعد بند کر دیتا ہے کیونکہ اس کا جو بھی سرمایہ لگا ہوتا ہے وہ اسی میں سے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ آمدنی نہیں ہو رہی ہوتی تو کہاں سے پورا کرے گا آپ یہ پڑھیں آپ کا بھی اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دیا کوئی میرا بھائی ہے نوکری نہیں لگ رہی اس کی نوکری لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں محرم الحرام کے اندر جمعہ والے دن نمازِ اثر کے بعد اگر کوئی اولاد نہیں ہو رہی میری بہین کے بیٹی کے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سجدے میں دعا کریں درودِ ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے گا اگر کوئی میرا بھائی بیماری میں مقتلہ ہے اور اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی اور وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اسے اب لگتا ہے کہ میری بیماری صحیح نہیں ہوگی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ عزمائش میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی عزماتا ہے لے کر بھی عزماتا ہے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے عزمائش آتی ہے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دور بھی فرما دے گا بس آپ کا اللہ تعالیٰ سبر دیکھتا ہے آپ دعا کریں اپنی بیماری کے لئے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے انشاءاللہ ناظرین درودِ ابراہیمی پڑھنے سے انشاءاللہ آپ اس کی برکت دیکھئے گا آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ دولت میں بھی درودِ ابراہیمی پڑھنے سے اضافہ کرتا ہے اور آپ کے رسک کشادہ کرے گا رسک میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ آپ کے رسک میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے درودِ ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی دور فرما دیں گے انشاءاللہ ناظرین روحانی وضائف ٹیچر کے دعائیں اور وضائف آپ کو اچھے لگتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ عجر ملے روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان